جمہور کشمیر الیکٹرکل ایمپولیز یونین وہ واحد تنظیم ہے پاور ڈیالوپنٹ ڈپارٹمنٹ میں جس نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے انڈسٹریلسٹ ہوٹیلئیرز کنزومرز ہر کسی کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کرنے کی کوشش کی جہاں تک ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے چونکہ آپ سب میڈیا کی وساطت سے آپ لوگ یہاں تشریف لائے اس کے لئے آپ کا شکریہ ہے کچھ باتیں ہم آپ سے وستار میں کرنا چاہتے ہیں اس بنیاد پہ کہ جمہور کشمیر الیکٹرکل ایمپولیز یونین پاور ڈیولپنٹ ڈپارٹمنٹ میں بائیزید ریڈ کی ہڈی کام کر رہی ہے اس سلسلے میں ہمی فارچنیٹلی دو ہزار انیس میں ڈپارٹمنٹ کو گورنمنٹے انبندل کیا ہے اس کو پانچ کارپوریشن میں انبندل کیا گیا ہے پانچ حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے اس کے بعد حالات جگرمو ہوتے جا رہی تھے انسٹینٹی ہر طرف دکھائی دے رہی ہے چاہے کنزومر کا مسئلہ ہو چاہے یہاں کا انڈسٹریلسٹ کا مسئلہ ہو چاہے یہاں کے ملاجبوں کا مسئلہ ہو اس سلسلے میں جمہور کشمیر الیکٹرکل ایمپولیز یونین نے بازاتہ طور آج ایک پریس کانفرنس کا انکار کیا ہے میڈیا کی وساطت سے کہ ہم گورنمنٹ کو یہاں کی انتظامیہ کو خصوصاً پاور منیجمنٹ کو کچھ باتوں کی طرف اشارہ دینا چاہتے ہیں اس بنیاد پہ کہ جو سپریسٹ ایمپولیز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ جس وقت ڈپارٹمنٹ بنا اس وقت مینٹینس کی اگر ہم بات کریں گے ساڑھے گیرہ ہزار ایمپولیز تھے جس کی ہماری سٹ آف سٹرنگ تھی گیرہ ہزار چونکہ ہمارے پاس انپوٹس بھی ہیں اور ہمارے پاس ڈیٹا برابر ہیں سینکشنل سٹرنگ کے پی ڈی سیل میں فیل وقت انجینورس کے بغیر انجینورس کو چھوڑ کر دس ہزار پانچ سو پانتالیس اور ایگزیسٹنگ جو سٹرنگ تھے ایز پردہ ریکارڈ وہ کتنا ہے پانچ ہزار میں اوچھو چرانے بھی ہم سوال کرنا چاہتے ہیں پاور بینیجمنٹ کو آخر کون سی پرابلی با آپ کو آ رہی ہے انجینوروں کی پراموشن ہوئی ہے وہ ہمارے بائی ہے کیونکہ ڈپارٹمنٹ میں ٹیک لوکیٹس کی ضرورت ہے مگر جہاں پہ انجینور کو یہ بات آپ ڈھیان سے سنیے انجینور گیسٹڈ کیاڈر کے لیے اگر پراموشن کی ضرورت پڑتی ہے ان کو اپروول ایڈمیسٹریٹو ڈپارٹمنٹ سے لانا پڑتا ہے مگر وہی پراموشن جب نان گیسٹڈ کو ملنی ہوگی تو اس کے لیے بورڈ آف ڈیریکٹرز لائے کیونکہ بورڈ آف ڈیریکٹرز وہ مہینے میں دو مہینے میں سال میں ایک بار ملتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اننیسیسری ڈیلے ہوتی ہے وہ تیسری بات ایمیڈمنٹ آپ اس آر او تھری ایٹی ون چونکہ سرکار نے بازہ اپتہ طور پچھلے دس مہینے سے لکھا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے بیسک گریڈ بیسک جو سروس رول ہے اس کی ایمیڈمنٹ ضرورت ہے مگر پچھلے آٹھ سال آٹھ مہینوں سے وہ آف سو کی دول چاٹ رہا ہے اور ایمیڈمنٹ نہیں ہو رہا ہے اور یہ جو بوٹل نیک اس کو ختم کرنے کے لیے پاور منیجمنٹ کو آگے آنے کی ضرورت ہے نہیں تو جو بھی پروگرام ہوگا تو اس کی تمام ترزمداری پاور ڈیولوپنٹ ڈپارٹمنٹ کو بگتنے پڑے گی اور کشمیر کا جمہور کشمیر کا ہر کوئی ملاجم جمہور کشمیر الیکٹرکل ایمپولیز اونین کے اس حق پر مبنی پروگرام کو آگے لینے کے لیے ورک بائیکارٹ کا آگاز کرے گا اور اس کی ساری ذمہ داری پاور منیج پر تہے